بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو آنیدر ایکسائٹنگ ویڈیو اور اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہم ایم سیم 301 کوئیز نمبر 3 کی اور 100% کریکٹ سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 20 ایم سی کیوز ہیں جو اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اور بالکل 100% جو ہے نا وہ رائٹ کیے گئے ہیں آپ کو ان کو اگین کم فرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ چینل پر نیو ہو اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی کیجئے گا اس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور آپ لوگوں کا جو سپورٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پہلا کوششن ہے سپوز دیئر از اگرپ میٹنگ اینڈی اینڈ آل دی گروپ میمبرز اگری آن دی فائنل ڈیسیشن تھرو ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ وٹ کائنڈ آف سلوشن ایز اٹ یعنی کہ ایک گروپ میٹن ہوئی ہے اور اس میں تمام جو گروپ میمبرز ہیں انہوں نے اگری کیا ہے فائنل ڈیسیشن پہ آخر کا جو ڈسکشن ڈیبیٹ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ کس قسم کی میٹنگ تھی تو اس کو کینسنس بولتے ہیں بی اپشن جو اس کا رائٹ اپشن ہے یہ آپ کو سیم ایز ایٹ مل جائے گا اپنے ہینڈ آفٹس میں بی اپشن اس کا بالکل رائٹ اپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قوشن ٹو ہے ہمارے پاس کہ his جی پی اے in 2000 ایم بی اے was 3.9 on a 4. scale which of the following is a correct and more concrete example of above statement اب یہ جو ہمارے پاس statement دی ہوئی ہے یہ والی کہ اس کا جی پی اے جو نا وہ 2000 ایم بی اے یعنی ایم بی اے میں 3.9 تھا 4. scale میں اس کو ہم نے effective concrete میں لکھنا ہے تو اس کا جو یہ بالکل آپ کو ہینڈ آٹس میں بھی ملتا ہے اور یہاں پہ اس کا سی اپشن جائے نا یہ اس کا رائٹ اپشن ہے his جی پی اے was 9.9 on a 4. scale تو یہ اس کا بالکل رائٹ اپشن ہے سی اپشن اس کا رائٹ اپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کوشن ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے which one of the following group often meets face to face with a common purpose in mind کونسا گروپ ہے جو face to face meet کرتا ہے جس کا purpose ہوتا وہ بھی common ہوتا ہے ٹھیک ہے face to face meeting ہوتی ہے اور purpose بھی common ہوتا ہے تو اس کو formal group کا نام دیا گیا ہے بھی اپشن جو ہے formal group کا ٹھیک ہے جو informal group ہوتا ہے اس میں common purpose نہیں ہوتا face to face وہ بھی meet کرتے ہیں لیکن ان کا جو common purpose ہوتا وہ نہیں ہوتا different purposes ہوتے ہیں informal group میں لیکن formal group میں common purpose ہوتا ہے وہ face to face meet کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا بھی اپشن رائٹ ہے اس کے بعد جناب کوشن 4 ہے ہمارے پاس کہ when applied to business message correctness means all the following except جب ہم اس کو business message میں correctness کو apply کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے following سے ہٹ کے جو ایک ہے جو اس کا مطلب نہیں بنتا وہ ہم نے ان میں سے ڈھونڈا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یہ تین والے یہ concreteness کا ہی مطلب بنتا ہے کہ use the right level of language check accuracy words information data use correct grammar punctuation لیکن جو correctness کو ظاہر نہیں کرتا وہ یہ والا ہے check found list ٹھیک ہے یہ correctness کو ظاہر نہیں کرتا ڈی option یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا right option ہے check found list ٹھیک ہے اس کے پاس question 5 ہے ہمارے پاس which one of the following arrangement is a modification of conventional classroom seating جو conventional classroom seating ہوتی ہے اس کی arrangement کی modification کیا ہوتی اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو موڈیفائیڈ ٹی فارمیشن بولتے ہیں جو پہلا option ہے یہاں پہ موڈیفائیڈ ٹی فارمیشن یہ بولتے ہیں ہم جو conventional class seating ہوتی ہے اس کی modification arrangement کو ٹھیک ہے اس کے بعد question 6 ہے ہمارے پاس کہ which of the following are central feature of our group ایک گروپ ہے اس کے central جو features ہوں گے وہ کون سے ہوں گے تو اس کے سارے ہوتے ہیں اس میں interdependence ہوتی ہے interaction ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ mutual influence ہوتا ہے ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے سب کا تو یہ سارے آئے گا اس کا right option جو ہمارے پاس کہ آئے گا all of the given options یہ question repeat ہوتا ہے ٹیک ہے next میں بھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے question 7 ہے اور اس میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ all of the following tactics can be implied for dealing with disruptive incidents تمام tactics جو ہیں وہ imply کیے جاتے ہیں جب ہم deal کر رہے ہوتے ہیں disruptive incidents کے ساتھ لیکن ایک کو چھوڑ کے اب disruptive جو incident ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس dismiss بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے delay بھی آجاتا ہے اور deter بھی آجاتا ہے لیکن جو drag ہوتا ہے b option اس کو ہم disruptive incident میں نہیں deal کرتے تو یہاں پہ اس کا جو right option آئے گا وہ کیا آئے گا drag یعنی کہ کھینجنا جس کو ہم بولتے ہیں ویسے ہی اس کی technical term ہے اور b option اس کا right option ہے next اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پہ question ہمارے پاس eight جو ہے which one of the following is suitable for both promotional informational presentation سے neither the proactive and interactive moods کون سا ان میں سے جو suitable ہوتا ہے promotional and international presentations میں جو کہ either یا proactive ہو یا interactive ہو تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے best ہوتا ہے جو سب سے best suit کرتا ہے promotional اور informational presentations میں وہ you formation ہوتی you formation ہوتی ہے d option جو جہاں پہ ہمارے پاس اس کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس question nine ہے کہ select which sort of information you will include and your statement when you need to answer concisely یعنی کہ اپنی information میں جو آپ statement include کرنا چاہتے ہو تو sort of information آپ کس طرح کے select کرتے ہو تو اپنے آپ نے جو answer دینا وہ concise ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو to the point information دینا پڑے گی جیسے میں almost بتاتا ہوں کہ آپ کی assignment جی ڈی بی جو بھی ہے نا اس میں آپ نے کیا گئی نا to the point information ہی دینا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا answer concisely پہنچتا ہے اور آپ کو numbers اچھے ملتے ہیں اے option جو یہاں پہ ہے to the point information یہ اس کا right option ہے ٹھیک ہے نیکسٹ question ten دیکھ لیتے ہیں ہم اور اس میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے which was of the following method of outlining speech is generally preferred for negative news message ان میں سے کون سی outlining speech ہے وہ جو negative news message کے لیے use ہوتی ہے negative news message ٹھیک ہے negative news message اب یعنی کہ negative ہے news ہے bad news آپ کہہ سکتے ہو negative news کہہ سکتے ہو اس کے لیے کون سی term use ہوتی ہے online speech تو indirect method ہوتا ہے direct method اب نہیں use کرتے کوئی بھی آپ نے بری خبر دینی ہو تو آپ indirectly طور پر بتاتے ہیں تھوڑا سا سمجھا کے تھوڑا سا اس کو بات کو توڑ پھوڑ کر آپ بتاتے ہو تاکہ اگر directly بتاؤ تو اس کا effect پڑتا ہے آپ کے customer ہو یا جو بھی ہو تو آپ کو indirectly بتانا پڑتا ہے جیسے ہم انگلیش میں buffer آہ کے use کرتے ہیں نا کہ ہم ہاں بھی نہیں کہتے اور نہ بھی نہیں کہتے اسی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد question ہمارے پاس one ہے یہ quiz two ہے اس کا question one ہے which one of the following refer to the sitting arrangement and people in the audience are seated in rows and columns without tables یعنی کون سی جو following refer کر رہی ہیں sitting arrangement کو جس میں لوگ جو ہے نا audience جو ہے وہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے بھلا rows اور columns میں بیٹھی ہے without tables tables نہیں ہے rows ہیں اور columns ہیں تو یہ کیا کون سی sitting arrangement ہے تو یہ theater style arrangement ہوتا ہے جس میں rows اور columns کی sitting ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ tables نہیں ہوتے ٹھیک ہے theater style arrangement a option جو ہے نا یہاں پہ اس کا بالکل right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question two میں آپ آئیں تو یہاں پہ آئیں کہ which of the following is the most appropriate definition of our group communication جو group communication ہوتا ہے اس کی جو سب سے best appropriate definition ہے وہ کیا ہوتی ہے group communication کیا ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ لوگ جو بیٹھے ہیں ایک دوسرے میں گفش کر رہے ہیں وہ group communication ہوگا تو یہاں پہ b option جو اس کا right option ہے two are more persons who are interacting with one another during which mutual influence is taking place یعنی کہ ان کا باہمی مفاد وہاں پہ ہو رہا ہو باہمی مفاد ہو رہا ہے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو تو اس کو group communication بولتے ہیں b option اس کا write تھا ٹھیک ہے question three میں آپ آئیں تو ہے while preparing for effective business writing planning stage involves all the following جب آپ effective business writing plan کر رہے ہو تو اس میں تمام involves ہوتے ہیں ایک کو چھوڑ کے تو effective business writing planning میں آپ کے سارے آجاتے ہیں صرف ایک ہے choosing appropriate club ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ وہاں پہ planning stage یعنی کہ writing planning stage آپ کر رہے ہو تو وہاں پہ appropriate club کا کیا کام ہے سو یہ نہیں آئے گا یہ آگے جب آپ presentation دیتے ہو تب وہاں پہ آتا تو c option جو ہے نا یہاں پہ اس کا write option ہے ٹھیک ہے question four میں آپ آئے تو یہاں پہ دیکھیں effective writers visualize the before starting to write effective جو writers ہوتے ہیں وہ visualize کرتے ہیں کن کو readers کو ٹھیک ہے جو ایک effective writer ہوتا وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا جو بھی چیز وہ لکھ رہا ہے اس سے پہلے وہ جو ریڈر ہوتا پڑھنے والا اس کو اس کے مطابق اس کو کر کے پھر اس کو write کرتا ہے نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس which of the following are central features of our group ایک گروپ کے central features کون سے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا repeated ہے تو اس کے سوارے features ہیں جس میں mutual influence بھی ہوتا ہے interaction بھی ہوتی اور interdependence بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بی option اس کا یہاں پہ write option ہے seven question یہاں پہ ہمارے پاس presenter can prepare effective responses to questions by following all of given except one which one is that ایک پریزینٹر جو ہوتا ہے وہ prepare کرتا ہے effective responses questions جو بھی questions ہوتا ہے ان کا جو response ہوتا ہے وہ effective ہوتا ہے ان ساروں کا صرف ایک کو چھوڑ کے اب یہاں پہ دیکھیں تو وہ جو practice کر رہا ہے ریئرز کر رہا ہے ٹھیک ہے answering کر رہا ہے anticipating کر رہا ہے لیکن جو recording ہے یہ کیا ہے یہ effective response نہیں ہوتا answers کا ٹھیک ہے تو جو یہاں پہ right option ہے وہ کونسا ہے recording ہے c option جو بلکل right option ہے ٹھیک ہے next question ہے مارے پاس question eight ہے اور اس میں ہے کہ what is the basic requirement of coordinating behavior جو coordinating behavior ہوتا ہے اس کی جو basic requirement ہوتی وہ کیا ہوتی ہے it requires the exchange of message whether verbal or non-verbal c option جو اس کا right option ہے coordinating behavior تب ہی ہوتا ہے جب message کا exchange ہو رہا ہو چاہے وہ verbal ہو چاہے non-verbal مطلب کہ چاہے وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہو رہے ہوں چاہے وہ ایک دوسرے سے letters کی شکل میں ہو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو return form میں ہو یا verbal میں یعنی کہ آپ بول کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہو ٹھیک ہے so see option جو ہے نا اس کا right option ہے یہ coordinating message میں communication میں use ہوتے ہیں اس کے بعد question 10 which one of the following is not required to keep conciseness in writing یعنی کہ writing کے اندر conciseness کو keep رکھنے کے علاوہ جو نہیں require ہوتا وہ کونسی چیز ہے یہاں پہ conciseness رکھنے کے لیے ہم یہ تین چیزیں use کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں avoid کرتے ہیں unnecessary repetition سے including only relevant material ہم include کرتے ہیں اور جو wordy expressions ہوتے ہیں یعنی کہ extra words ہوتے ہیں ان کا eliminate کرتے ہیں یہ conciseness کو keep رکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پوچھا not required to keep communication conciseness sorry تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں d option ہمارا ہے اس کا right option ہے adding extra unrelated information تو یہ کیا ہوتا ہے conciseness کہاں رہے گی جب آپ extra اور unrelated information اس میں add کرو گے سر ڈی option جو ہے جہاں پہ right option ہے next ہمارا پاس question six ہے اس میں which one of the following should not be interpreted to mean brevity which will result in an incomplete message ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جو کہ not be interpreted by mean brevity ٹھیک ہے mean brevity میں interpret نہیں کرتی اور اس کا جو result ہوتا ہے ان incomplete message ہوتا ہے تو conciseness ہے جو کیا کرتی ہے interpret نہیں کرتی mean brevity کے ساتھ اے option جو ہے نا جس کا یہاں پہ right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question nine ہے اور یہ 20 mcqs جو ہے نا 20 mcqs یہ والا question ہے all of the following are the common reason for disruptive behavior تمام جو ہے وہ common reasons are disruptive behavior میں except ایک وہ کون سا ہے وہ ہے پہلے والا repetition of behavior that is successful for priority director disruptive ہوتا ہے کہ آپ کی behavior میں اچانک changes آ رہے ہیں ان میں common reason جو تھے وہ یہ سارے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ والا سارے اور ان میں سے جو best option ہے وہ ڈی option ہے ڈی اس کا right option بنتا ہے جو ہے reappearance of presenter ٹھیک ہے یعنی کہ disruptive behavior میں وہ چیز آتی ہے جب آپ again سے reappear ہوتے ہو اپنی presentation کو بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈی option جو نا اس کا right option ہے according to handouts ٹھیک ہے یہ بعد میں میں نے اس کو صحیح کیا تھا اوپر بھی لکھا ہے ڈی اسے right so یہاں پہ 20 mcqs مکمل ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ قویز مجھ سے paid پہ کروانے ہو اور مناسب چارجس میں تو آپ بلا شبہ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہو آپ کو انشاءاللہ فل اکوریسی کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ قویز کر دی جائیں گے اور ابھی تک چینل کو نئے سبسکرائب کیا لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ